اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں پیغام کوشیدہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے نصیحت کی ایسی ہی بہت سارے تنز مزا کے تیر انہوں نے چلائے ہمارے شہر میں بدر الدین بادل کر کے ایک شاعر مزایہ ہساتے رہتے ہیں ہساتے رہتے ہیں اچانک وہ شیر کہتے ہیں کہ دولے تمام شہر کے نیلام ہو گئے دولے تمام شہر کے نیلام ہو گئے گھر میں ہی بیٹی رہ گئی بادل کی بیٹیاں اچانک مجمع پر سکوت تاری ہوتا ہے پیغام جاتا ہے اور جہیز کی لانت کے وہ شور جو ہسی کا تھا جہیز کی لانت بن کے سکوت تاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بادل اپنی جگہ لیتی ہے میری بھیگی گودلی سے پوچھ لے کچھ سی کوئی کس قدر روتا ہوں لوگوں کو ہسانے کے لئے تو یہ مزاہیہ شورہ اکرام ہیں جو بظاہر آپ کو ہساتے ہیں مگر ان کا دل کتنا روتا ہے ان کا دل ہی جانتا ہے دوستو آئیے عشق کی بات ہو رہی تھی محبتوں کی بات ہو رہی تھی دکٹر سید افتخار شکیل صاحب کی کتاب میں اس کتاب کے اجراء پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اہیانِ مالگاؤں کی جانب سے اور آپ تمام لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے شہر میں ایک ایسا موتی موجود ہے جو علم اور حدب کے حوالوں سے مسلسل چمک رہا ہے اور جس کی چمک مالگاؤں سے ہمیں یہاں چھکیٹ لائی ہے کیا کہنے سکتا ہوں میں ایک مطلع سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں تمام ہی سامین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب بازوک سامین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چار بے تک جب تک مشاہرہ چلے گا کوئی اڑ کر جانے والا تو اب مجھے نظر نہیں آتا شہرہ اکرام مسلسل جمع ہوئے ہیں میں مطلع عرض کر رہا ہوں کہ مجھ کو ایسے ہی مت گوارہ کر مجھ کو ایسے ہی مت گوارہ کر مجھ کو ایسے ہی مت گوارہ کر میرے بارے میں استخارہ کر مجھے بارے میں استخارہ کر اور لوگ خسرت سے دیکھتے ہیں تجھے لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں تجھے روز اپنی نظر اتارا کر لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں تجھے روز اپنی نظر اتارا کر اور ہی اگر صاحبِ نصابِ عشق ہی اگر صاحبِ نصابِ عشق صرف وعدے پہ ہی گزارا کر اور اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کروں اپنے یہاں ساتھی میرے بیٹھے ہوئے سب کی نظر کروں تو میں میرا یہ مطلع پیش کروں گا کہ بے وفائی تمہاری فطرت ہے بے وفائی تمہاری فطرت ہے تم سے پھر بھی مجھے محبت ہے تم سے پھر بھی مجھے محبت ہے اور اے میری روح میری محبوبہ اے میری روح میری محبوبہ تم میرے جسم کی ضرورت ہے اے میری روح میری محبوبہ تم میرے جسم کی ضرورت ہے اور کون اس کو پلڑ کے دیکھے گا کون اس کو پلڑ کے دیکھے گا جان دینے کی قسمِ حمد تو ان اس کو پلٹ کے دیکھے گا جان دینے کی قسم حمد ہے اور زندگی ہے زوال آمادہ زندگی ہے زوال آمادہ پھر بھی ہر چیز کی ضرورت ہے زندگی ہے زوال آمادہ پھر بھی ہر چیز کی ضرورت ہے اور چاہے جس راہ سے چلے آؤ چاہے جس راہ سے چلے آؤ کہ چاہے جس راہ سے چلے آؤ میرے چاروں طرف محبت ہے اور ایک گزل کے شیر کہ ضرورت زندگی کو ڈھو رہی ہے آج کے ہمارے دور کا علمیہ ہے میں نے کہیں دیکھا تھا یہ منظر دیکھا تھا میں نے اسے نظم کر دیا ہے میرے دل کی کڑھن اور میرے دل کی چیخ اور میرے دل کا احساس اور میری آواز ہے میرے دل کی کہ ضرورت ضرورت زندگی کو ڈھو رہی ہے وہ بچی کار تھوڑی دھو رہی ہے ضرورت زندگی کو ڈھو رہی ہے ضرورت زندگی کو ڈھو رہی ہے وہ بچی کار تھوڑی دھو رہی ہے اور کہیں روٹی پڑی ہے ڈسٹ بین میں کہیں روٹی پڑی ہے ڈسٹ بین میں کہیں مخلوق بھوکی سو رہی ہے کہیں روٹی پلی ہے ڈسٹ بین میں کہیں مخلوق بھوکی سو رہی ہے اور نہ دو اب قوم کو غیرت کتانا اسے تو بیج کر وہ سو رہی ہے نہ دو اب قوم کو غیرت کتانا اسے تو بیج کر وہ سو رہی ہے اور میں اس کی زندگی سے جا رہا ہوں میں اس کی زندگی سے جا رہا ہوں وہ مجھ سے یوں لپڑ کے رو رہی ہے اور ایک گزل کے دو تین شیر آج ہم لوگ ساتھیوں کی بات چلی کہ تھوڑا تھوڑا ترنم میں پڑھنا ہے یہ مالے گاؤں سے بہت دور کا معاملہ ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں میرا چراغ ہے روشن یا جل رہی ہے ہوا میرا چراغ ہے روشن یا جل رہی ہے ہوا میرا چراغ ہے روشن یا جل رہی ہے ہوا میرا چراغ ہے روشن یا جل رہی ہے ہوا یہ کس کو دیکھ کے رستہ بدل رہی ہے ہوا یہ کس کو دیکھ کے رستہ بدل رہی ہے ہوا ہجوم جیسے کوئی حبس تھا قیامت کا ہجوم جیسے کوئی حبس تھا قیامت کا اکیلا ہوں تو میرے ساتھ جل رہی ہے ہوا اور ایک علمیہ آزادی کے بعد سے آج تک جنگ آزادی سے لے کر بھاگلپور، مراد آباد، میرٹ، ملیانہ، مالے گاؤں، گجرات ایک تاریخ لکھی ہوئے ہندوستان میں آئیے میں اسی چیز کو پیش کر رہا ہوں میرا چراغ ہے روشن یا جل رہ گئی ہے ہوا خود اپنے جرم کا مجھ کو پتا نہیں لیکن خود اپنے جرم کا مجھ کو پتا نہیں لیکن خود اپنے جرم کا مجھ کو پتا نہیں لیکن خود اپنے جرم کا مجھ کو پتا نہیں لیکن دھواں دھواں میرے گھر سے نکل رہی ہے ہوا دھواں دھواں میرے گھر سے نکل رہی ہے ہوا یہ کس کا لب سر آئینہ ہوا روشن 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 گلال چہرے پہ تیرے جو مل رہی ہے ہوا ملال چہرے پہ تیرے جو مل رہی ہے ہوا ہزار پیڑ زمین پوس ہو گئے پھر بھی 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 عذاب رکم پشی سے اچھل رہی ہے ہوا عذاب رکم پشی سے اچھل رہی ہے ہوا ملکتا ہو گا یہ کیسا سوزے در اخیز ہے عذاب زہر عذاب